ہلو فرنٹس آج ہم بنائیں گے دال گوشتہ مطلب دالچا جس کے لئے ہم نے یہاں پہ لیا ہے ایک کپ کے خریب دال چنے کی دال اسے ہمیں بوائل کرنا ہے اس کے لئے ہم یہاں پر پہلے املی کا تھوڑا سا پانی تیار کریں گے املی کو بھگا دیا ہے اور اور ہم یہ ہے لاؤکی لاؤکی کو پیل آف کر کے چھل کر اس کے باری پر پیسز کر لیں گے ہم یہاں لاؤکی کو چھل کر باریک پیسز کر لیں گے یہ اپنے پیسز کر لیا ہے باریک پریک اور ابھی اسے بوائل کریں گے یہاں میں نے دال کو کوک کرنے کے لئے بوائل کرنے کے لئے رکھا ہے ادھر میں نے یہ لاؤکی کے پیسز کو پالنے کے لئے رکھا ہے یہ بھی بوائل ہو جائے گا اچھے طرح سے گل جائے گا تو ہم اسے بند کر دیں گے اور تھرڈ تیسرا یہ کہ ہمیں اس کا گرین مسالہ ریٹی کرنا ہے یہاں میں نے تاوے کو اچھا سے کرم گیا ہے اور اس میں ہمیں یہ ہری مرچ تھوڑی سی فرائے کرنی ہے ہلکی فرائے میں نے 10-15 ہری مرچ لیا ہے اگر یہ مسالہ زیادہ ہو بھی جاتا ہے تو آپ اسے جتنا ہی اس کا نئے کریں اور باقی کا رکھ سکتے ہیں ہم مسالہ ریٹی کریں گے اس کے لئے ہمیں یہاں پر اتنا بڑا پیسز ہے یہ ادھرک کا جس کے ہم باریک پیسز کریں گے ابھی فیلال ہم یہاں پر مرچ کو گرم کرنے کے لئے ہلکا فرائے کرنے کے لئے اسے دالیں گے پین میں پہلے اس کا پانی سکھا لیں گے یہ دھولی ہوئی ہے اس کے بعد اس میں آدھا ٹی سپون کے خریب کوئل ڈالیں گے اس کا پانی تو سکھ چکا ہے اب میں ہم اپر تھوڑا سا کوئل ڈالیں گے ملکل تھوڑا سا اس سے دبا دبا کر اس طرح سے اس کے اوپر تھوڑے سے اس طرح کے مارکس آ رہیں گے بھونے ہوئے تلے ہوئے تب تک اسے پرائے کرنا یہ والی دیکھیں اس پر مارک آ چکا ہے تھوڑا ریڈ کلر کا ہو جائے گا مارکس سب ہم اس سے مکال لیں گے اس کو میڈیم فلیم پھٹا رہیں والنہ یہ اونڈنے لگے گی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اس طرح کے اس پر کچھ مارکس آ رہی ہے کہ اچھی طرح سے روست ہو چکی ہے بہت جلانا نہیں ہی ہلکہ ہی فرائے کرنا ہے اب ہم اس فلیم کو بند کر کے اسے نکال لیتے ہیں مریڈ کریں گے مسالہ ہرا مسالہ جس کے لئے یہاں پر میں نے ہری میرز کو فرائے کیا ہے ہلکہ سا یہ اترک کے باریک پیسے سے تھوڑا سا نمک اور ایک چمچے کے خرید سیرہ یہ سب کو مکسر میں مکس کر لیں گے ایک طب اچھا سا پیسٹ پائن پیسٹ بنا لیں گے یہ میں نے مسالہ ریڈی کیا اس میں تھوڑا ہرا دنیا ڈال کر پیس لیں اس مسالے میں تو یہ ہو گیا ہمارا ہرا گرین مسالہ ریڈی اور ساتھ میں یہ لوکی کی پیسے سے اچھی طرح سے گل گئے ہیں اب ہم تیار کریں گے ڈال جس کے لئے ہمیں سب سے پہلے تو یہاں پر میں نے آدھا کلو سے کم گرست لیا ہے اور اس کے لئے ایک پڑی کٹی ہوئی پیاز ایک ٹماٹر کٹا ہوا پیسٹ ایک چمچہ ایک ٹی سپون ہرا مسالہ جو ہم نے ریڈی کیا تھا وہ یہاں پر ہے اور ایک چھوٹا چمچہ لال میچ پورڈر ایک چمچہ ایک ٹی سپون یہ درم مسالہ ہے چھوٹا 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 دھنیا پورڈر نمک آپ اپنے کورڈنگ لیں یہاں پر میں نے ایک ٹیس ان کے خریب لیا ہے ساتھ میں ہمیں چاہیے تھوڑا سا پودین تھوڑا سا کڑی پتہ اور دو تیز پان ہرا دھنیا یہ ہمارا بوائل کیا ہوا لوکی اور ڈال ڈال جو آپ نے بوائل کیا تھا وہ سرہ سے ہوئی ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑی اس میں دانیں رہ گئی ہیں ڈال کے تو آپ اس سے بیٹر سے کر سکتے ہیں پائن اور یہ ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پین میں لیا ہے دو بڑے ٹیبل سپون پوائل اسے گرم کر کے اس میں ہم پیاس کو فرائے کریں گے ہم پیاس پرائے کر رہے ہیں اسے ڈال کریں پھر اس میں ڈالیں پھر اس میں ڈالیں پیس پان کھلاتے ہوئے اس میں ڈالیں سگیڑا بنائے پیس پھر اس میں میں کیے ڈال کریں بدcottna یہ میں بھی کو ڈالیں اسے ڈال کریں ی 위해 ہمیںڈ دیا جب اور اور اسے دو منٹ تک پکنے کے بعد اسے دوسرے مسائلے ڈالیں گے یہ دیکھیں تھوڑی ہلکی براون ہو گئی ہے پیاس ریٹ ہونے لگی ہے تب اس میں ڈالی ہے حرام مسائلہ جو ہم نے ریٹی کیا تھا اب آپ کو یہاں پر اپنے ساپ سے ڈالنا ہے جب ہم نے 2 سپول کے خریف ڈالا ہے اسے پر ڈالی ہے میڈیاں فلیم پر لو فلیم پر اس میں ڈالیے لانے میں چھوڑا اسے ڈالیے ٹاماتر اسے ارچے سے ہلا کر اس میں ہوتی تھوڑا سا پانی آدھا کب سے کم سہل پانی ڈالیں اسے مکس کریں اس میں باتک ہے اور بھی مسائلہ دھنیا ہے نمک ہے نمک آپ اپنے کوڑنگ ڈالیں میں نے یہاں پر دو چھوٹے سپون لیا ہے ایسے بھی نمک آپ بعد میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر کم یا زیادہ ہوتا ہے اور اس میں گرم مسائلہ ابھی ہی اسے ہلایے اور اس میں تھوڑا اور پانی ایٹ کر کے اسے ڈھاپ کر پانی سوٹنے تک پکائیں دھنیا دیخنے مسائلہ اچھی کرتے ہیں گوشت اگر سوڑا اسے اچھے سے ملائیں اس میں اولی کا جو ہم نے تیار کیا تھا وہ یہ پیسٹ ہے وہ اس میں اٹ کریں ابھی پھر ایسے ہی اوپن رب کر اسے تھوڑا ڈرائی ہونے تک ہلاتے رہیں پکاتے رہیں یہ دیکھیں یہ ڈرائی ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس اولی نہ ہو یا آپ اولی نہیں لیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیمن بھی لیس کر سکتے ہیں ایک نمو کاہرہ کس میں ڈال دیں یہ ریٹی ہو چکا ہے ابھی اسے ڈال میں ایٹ کرتے ہیں یا ڈال اس میں ایٹ کرتے ہیں اسے دو جوش آنے تب پکائیں پھر اس کے بعد اس میں ایٹ کریں گے لاؤکے کے پیسس چار سے پانچ میٹ کے اندر اس میں بابل سانے لگتے ہیں تب ہی اس میں آپ ڈال دیجئے لاؤکے کے پیسس جب نے پہلے سے بوائل کی ہوئے تھے بیسے پھر سانے لاؤکے کے پیسس بلو فلیم بھی پانچ منٹ پھر پانچ ملٹ پھکیں پھر دیکھیں پھر دیکھیں دال کو جوش آ چکا ہے اور اگر آپ کو لگتے کہ یہ تھوڑی پتھلی ہو گئی ہے تو اور تھوڑی دیر آپ اسے رکھ سکتے ہیں گیس میں ابھی پہ لائلیا بہت صحیح بن چکی ہے اور اس پہ بہت ٹھیک بھی نہیں رہنا چاہئے بہت پتلی بھی نہیں ہونے چاہئے اور لاسٹ میں اس میں ہرا دنیا آئٹ کر دیں اسے ہی لائیں اور اب گیس کو آف کر دیں یہ ہو گیا ڈالچہ ریڈی اب اسے کسی بھی طرح سے سرٹ کر سکتے ہیں چپاتی یا رائز اور زیرہ رائز یا کسی کے بھی ساتھ یہ بہت ٹیسٹی ہے تیکھا کھٹا اور یہ ہو گیا ہمارا ڈیلیشیس ڈال ڈالچہ تیار یہ دال گوشت یا دال گوشتہ اسے کسی بھی طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ دال گوشتہ یا دالچہ ریڈی ہے سرٹ کرنے کے لئے so thank you for watching this ویڈیو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آتا ہو یہ ریسی بھی پسند آتی ہو تو آپ اسے لائک شیئر اور کمنٹ سے بتائیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں thank you